بزدار سرکار کے منصوبے، آدم توجہی اور سسروی کا شکار ہیں دس ہزار تین سو بھٹوں میں زگ زگ ٹکنالوجی نصب نہ ہو سکی فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے دو ہزار اٹھارہ میں منصوبے کا آغاز کیا گیا تھا اور اب تک صرف دو سو تیرہ بھٹوں کو ہی اس ٹکنالوجی پر منتقل کیا گیا ہے تعمیراتی کاموں کا پہیہ روان رکھنے میں بھٹے اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں یہ چلتے رہیں تو کام بھی چلتے رہتے ہیں بند ہو جائیں تو بہت کچھ رک جاتا ہے لیکن یہ فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں بھٹوں میں کوئلہ چلانے کی وجہ سے فضاء میں سلفر ڈائیکسائیڈ اور ڈسٹ جیسی کسافتوں کا تیزی سے اضافہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو چالیس مایکروگرام فی مقاب میٹر ہے تو بھٹوں کے ارد ارد یہ دو سو اسی سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اس قدرے کو کم کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے بیس او اٹھارہ کے آگاز پر بھٹوں میں زگزگ ٹکنالوجی لگانے کا منصوبہ شروع کیا تھا اب تقریباً تیرہ ماہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک پنجاب کے دس ہزار تین سو بھٹوں میں سے صرف دو سو تیرہ میں یہ ٹکنالوجی نصب ہو سکی ہے اس سے اندادہ لگانا مشکل نہیں کہ منصوبے پر کس قدر سست رفتاری سے مل درامت ہو رہا ہے دوسری طرف بھٹا مالکان قرار دیتے ہیں کہ بہت سے دیگر مسائل کی وجہ سے بھی بھٹوں میں یہ ٹکنالوجی نصب کرنے میں مشکل کا سامنا ہے صرف پنجاب میں یہ کنورجن ہو رہی ہے اب یہ اور کہیں پہ نہیں ہو رہی ہے تو دو سو تیرہ بھٹے اگر انہوں نے خود کنورڈ کر لی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اس کی اویرنس بڑھ رہی ہے تو اب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ تبدیلی آئے گی لیکن ظاہر ہے اس میں جو فنانشل ریسورسز انوال ہوئے ہیں وہاں پہ آکے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے خصوصاً اس کی مینٹننس کافی مشکل کام ہے البتہ وہ یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ٹکنالوجی ہے بہت فائدہ مند ٹکنالوجی اتنی ملنگی نہیں ہے اس میں جو دعاں کھینچنے والے ہوتے ہیں جو اگزاز سے چلتے ہیں بلور اس میں یہ دعاں جو ہے اس کی راہ جمع ہو جاتی ہے وہ کوئی ایک دو دن کے بعد دوبارہ اس کی صفحہ کرانی پڑتی ہے باقی ان میں جو اندن کا اندن کی بچت ہوتی ہے اب سننے داران کی طرف سے یہ شنید سنائی گئی ہے کہ بھٹا مالکان کو بینکوں سے آسان شرائط پر کرز فراہم کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے جس کے بعد توقع ہے کہ منصوبے پر عمل درامت کی رفتار تیز ہو جائے گی آحسن بات یہ ہے کہ اب بھٹا مالکان بھی زگزگ ٹکنالوجی کی افادیت کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن جس رفتار سے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے وہ قابل تشویش ہے اور اس حوالے سے محکمہ محولیات کو مزید فعال ہونے کی ضرورت ہے کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ سویل کیسر لاہور نیوز